بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا ہے ہم آج کریں گے فورسز اینڈ ڈائنیمکس یونٹ 3 فیزکس کلاس 9 دائنیمکس ڈیفینیشن the field of physics that studies the motion of bodies and the forces that cause the motion اس کی جو ڈیفینیشن ہے یا تعریف ہے وہ یہ ہے کہ فیزکس کی وہ شاہ جس میں اشیاء کی حرکت اور قوتیں جو حرکت پر اثر انداز ہوتی ہیں ان کے بارے میں علم حاصل کرنا ڈائنیمکس کہلاتا ہے ہم اس سے پہلے جو ہے وہ موشن پڑ چکے ہیں تو ہم نے موشن میں کیا کیا تھا compare with kinematic study of motion without reference to the forces ہم نے صرف حرکت پڑی تھی قوت کے بغیر نیوٹن's law of motion are of fundamental importance in understanding the causes of motion of our body نیوٹن کے قوانین بنیادی طور پر causes of motion of our body کو سمجھنے میں help کرتے ہیں it is appropriate to understand various terms such as force inertia momentum یہ مناسب ہے کہ ہم مختلف اسطلاحیں سمجھیں جیسے طاقت جمعود اور رفتار we can open our door either by pushing or pulling it ہم ایک دروازہ جب کھولتے ہیں تو یا تو ہم اسے اپنی طرف کھینجتے ہیں یا ہم اسے push کرتے ہیں ڈھککہ دیتے ہیں a man pushing a cart آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک تھیلے کو جب push کرتا ہے دھککہ دیتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے اس کے push کرنے سے the push may move the cart اس کو دھککہ دینے سے وہ force apply کرتا ہے اور cart جو ہے تھیلہ جو ہے وہ چل پڑے گا ٹھیک ہے ایک اس کے push کرنے سے یہ ہو سکتا ہے کہ change the direction of its motion کہ چلتا ہوئے cart کی direction یا سمت تبدیل ہو سکتی ہے یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ چلتا ہوا cart رک بھی سکتا ہے اور مست of the moving cart اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا players کھلتے ہوئے cricket کھلتے ہوئے a batsman is changing the direction of a moving ball by pushing it with his bat batsman جو اپنے bats سے direction سمت تبدیل کرتا ہے moving ball کی پھر آپ نے دیکھا گا what happens when you press a balloon آپ یہ کام کھو بھی کر سکتے ہیں ایک balloon لیں اس میں ہوا بھریں اور پھر اس کو press کر کے دیکھیں deform the shape تو وہ اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے آپ کے press کرنے سے تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ جو ایک force ہے وہ make an object move ایک force جب کسی object کے اوپر کام کرتی ہے تو اس کو حرکت ملا سکتی ہے a force can make a moving object stop ایک force جو ہے ایک چلتے of a moving object اور force moving object کی direction change کر سکتی ہے a force can change the shape of an object اس کی shape بھی تبدیل کر سکتی ہے ایک اور بھی ہوتا ہے کہ ہم دیوار کو دھکا دیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا force do nothing to the object تو وہ force جو balanced ہوتی ہے ہمارے healthy نہیں ہے چیز تو اس طرح effects of forces کو ہم summarize کر سکتے ہیں force can move an object force can stop a moving object force can change direction and force can deform the shape of object ایک اور روز مرا کا معمول ہے کہ you can cut an apple with a knife آپ ایک سیب کو کٹتے ہیں آپ تھوڑا سا push کرتے ہیں shape or size of a body on which acts وہ shape یا size بھی تبدیل کر سکتی ہے جس body کے اوپر force act کرتی ہے if the forces acting on a body are unbalanced غیر متوازن ہوں net or resultant force can speed up slow down change the direction of its motion and change the shape آپ نے دیکھا ہے کہ ہم force کو دیکھ نہیں سکتے اپنی آنکھوں سے you can't see force but you can see what it does لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جو وہ کر رہی ہے ہم اس کو feel بھی کر سکتے ہیں you can feel the effect of force on your body اگر ہمیں کوئی push یا pull کرتا ہے تو پیارے بچوں اسی طرح ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اللہ نے اپنے نبی کے اوپر بہت پیاری برکت والی کتاب نازل کی تاکہ ہم اس پر غور و فکر کریں اور اس سے سبق حاصل کریں تو ہمیں قرآن پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہئے اسے ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہئے یہ اللہ رب کائنات کا تعریف ہے قرآن مجید ہمیں پتا چلے ہمارا رب کیسا ہے وہ ہمیں رزق بھی دیتا ہے ہمیں کھلاتا پلاتا بھی ہے ہمیں سیت بھی دیتا ساری دی چیزیں اس کی ہیں تو آج سے قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا لازم کر لیں اب ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور ان پکٹرز کو کیرفولی دیکھیں اور اس میں ایڈنٹیفائ کریں کہ یہ پل ہے یا پوش ہے تو یہ اس کا جواب دیکھ سکتے ہیں کہ کین کو جب ہم پریس کرتے ہیں تو پوش ہے دروازے کو بھی ہم پوش کرتے ہیں دو لوگ کھینج وقت ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں کھینج دھکا دینا یا بل دینا فورس کی سمت کو تیر کے نشان سے ظاہر کی جاتی ہے امید آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر